بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے ویلکم تو میرے چینل ایزی کیچن ریسپیز تو آج ایزی کیچن ریسپیز میں بہت ہی سپیشل آلو چکن کے کٹلٹس کباب بنائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تباہم ریسپیز آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں تو چلیے اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے میں نے آلو کو بوائل اینڈ میش کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہی یہاں میں ہر دھنیا شامل کر دوں گی حدی مرچے شامل کریں گے یاس شامل کریں گے ان سب چیزوں کو میں نے اچھے سے باریک چوپ کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہی ہاں میں بوائل اینڈ شرد چکن شامل کر دوں گی تو یہ زبادستی چیزیں ہم نے شامل کر دی ہیں اس کو اچھے سے میں اس کی مکسنگ کر لیں گے اس کی اچھے سے مکسنگ ہو گئی ہے اسی کے ساتھ ہی ہم ڈرائی سپائسز شامل کریں گے زیرا لیا ہے میں نے اس کو روز کر کے باریک پریش کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہی ہمیں ون ٹی سپون نمک شامل کروں گی ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا پوڈر شامل کروں گی ہاف ٹی سپون لال مرچوں کا پوڈر شامل کروں گی اسی کے ساتھ ہی ہاں میں گرم مسالہ شامل کروں گی تو یہ زبادست سے ہمارے مسالے ہم نے شامل کر دی ہیں اب مسالوں کے ساتھ ہم نے اس کی اچھے سے مکسنگ کر لی ہے تو یہ دیکھئے تمام مسالے شامل کر کے میں اچھے سے اس کی زبادست سے مکسنگ کر لوں گی جس طرح آپ کو سہولہ تو آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے زبادست سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے بہت زبادست کباب بنتے ہیں ضرور فرائے کریں بچوں کو بہت پسند آتے ہیں تو چلیے یہاں پر میں نے ایک ادر انڈا لیا ہے انڈے کو میں اچھے سے پھینٹ لوں گی بسکلی انڈا ہم صرف اس کی کوٹنگ کریں گے کباب کی تو چلیے اب اس کی کباب بنا لیں گے ایک چھوٹا سا ہم نے راؤن شیپ میں اس طرح سے ہم خوبصورت سا کباب تیار کر لیں گے دیکھئے اس طرح سے خوبصورت سا ہم نے کباب بنا لیا ہے اس کو ہم انڈے سے کوٹ کر لیں گے ڈپ کر لیں گے انڈے میں اس طرح سے بسکلی انڈا ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارے کباب بکھرے نہ ٹوٹے نہ بس یہ ہی مقصد ہوتا ہے انڈا لگانے کا تو چلیے تمام کباب ہم اس طرح بنا کر فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھئے تمام کباب میں نے اس طرح سے ڈال دی ہیں میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے بار بار ٹچ نہیں کریں گے ایک سائٹ سے ہم چار پانچ منٹ اس کو پکائیں گے فرائے کریں گے پھر اس کو ٹرین کر کے چار پانچ منٹ تک پھر سے ہم نے فرائے کرنا ہے تو یہ دیکھئے زبزستہ خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی بہت اچھی سمیل آ رہی ہے اس میں سے ضرور ٹرائے کریں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں ضرور بتائیں مجھے تو چلیے اس کو زبزستہ ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اس کو ہم گرین چٹنی اور کیچپ کے ساتھ سرف کریں گے اس کی ویرییشن کر سکتے ہیں آپ اس کے سینڈوچز بنا سکتے ہیں آپ اس کو برگر میں استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو بہت پسند آتے ہیں تو چلیے اب تک کیلئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ